پانی ایک انمول ریسورس ہے اس کی تقسیم اکثر غیر مساوی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں پانی کی کمی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ علاقوں میں لوگوں کو بھینگ کر سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی کچھ مسائل کا شکار چین بھی ہے جس کو اپنی وسی زمین اور تیزی سے بڑھتی ہوئے آبادی کے ساتھ غیر مساوی پانی کی تقسیم کے چیلنج کا سختی سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیسیکلی چین دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصے میں پانی اتنا ہے کہ ہر سار فلڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری طرف عظیم سہرہ ہے جہاں لوگ پانی کی بوند بوند گترستے ہیں یہ سہرہ چین کی نارت سائٹ پر واقع ہے چین اپنے ان شمالی علاقوں میں پانی کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے دنیا کے سب سے وسیع اور ایکسائٹڈ بیسک سٹرکچر کے منصوبوں میں جنوب سے شمال پانی کی منتقلی کا منصوبہ شروع کیا ہے جہاں چین کے زیادہ تر خوشک شمال میں ایک سادی ترقی کے لیے پانی کی بہت زیادہ مانگ ہے یہاں پاپولیشن کی دینسٹی بہت زیادہ ہے لوگوں کو گھریلو استعمال کے لیے پانی کی قلت کا سامنا ہے بیجنگ میں زیر زمین پانی کا لیول زیادہ ایسٹرکشن کی وجہ سے پانچ میٹر سالانہ کی شرح سے گر رہا ہے چائنہ ساؤت ٹو نارت وارٹر ٹرن بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا مقصد چین کے پانی سے مالا مال جنوبی علاقوں میں سے بنجر اور پانی کی کمی والے علاقوں تک پانی پہنچانا ہے چین کی آبی وسیل کی غیر مساوی تقسیم طبیل عرصے سے تشویش کا بحث رہی ہے جس سے جنوب میں وافر پانی اور شمار میں شدید قلت ہے اب یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے کیونکہ چین تیز رفتار اقتصادی ترقی کر رہا ہے اور پانی کی مانگ بھی اسی حساب سے بڑھی ہے 1950 کی دہائی کے اویل میں چینی رہنماؤں نے ملک کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے لیے وسائل کی دوبارہ تقسیم کے خیال پر غور شروع کیا 2002 میں کئی دہائیوں کی منصوبہ بندی اور بحث کے بعد چین نے بعض عبطہ طور پر جنوب سے شمال کی جانب واتر ٹرن کے پروجیکٹ پر عمل درامد شروع کیا اس منصوبے کا تصور شمالی چین میں پانی کی کمی کو دھور کرنے کے لیے کیا گیا تھا جہاں بیجنگ سمیت کئی بڑے شہروں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا اس منصوبے کا پیمانہ واقعی حیران کون ہے صرف مشرقی روٹ 1432 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور پورا پروجیکٹ متعدد راستوں کے ذریعے ہزار اکیلومیٹر پر محیط ہے اس پروجیکٹ کی کاسٹ کا تخمینہ 62 ارب ڈالر ہے جو اسے عالمی سطح پر سب سے مہنگے بیسک سرکچر کے اقدامات میں سے ایک بناتا ہے قیمت کا ٹیک ان بڑے پیمانے پر انجینرنگ اور لوجسٹک چیلنجوں کی آکاسی کرتا ہے جو اتنی بڑی مقدار میں پانی کو بہت زیادہ فاصلے پر منتقل کرنے میں شامل ہیں ساؤتھ نارتھ واٹر ڈائیورجن پروجیکٹ کی کامیابی جدید انجینرنگ تقنیقوں اور پانی کی نقل حمل کے لیے نہروں اور پائپ لائنوں کی ایک سیریز کی تعمیر پر منحصر ہے یہ نیریں پہاڑوں جیسی قدرتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سرنگوں اور پمپنگ سٹیشنوں سے لیس ہیں جو جگرافیہ چیلنجوں پر قابو پانے میں انسانی ذہانت اور عظم کا ثبوت ہے انجینرنگ کے سب سے نمائیہ کارناموں میں سے ایک مشرقی روٹ کی دریائے پیلے کے نیچے سے ٹرنل جو پانی کی نقل حمل کے لیے دنیا کی سب سے لمبی زیر زمین سرنگ ہے تقریباً ستر کلومیٹر پر پھیلی یہ ٹرنل دریائے زرد کے نازک محولیات کے تحفظ اور پانی کے میار کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی ہے اس منصوبے کے لیے پانی کا ذریعہ بنا دی طور پر دریائے یانگ سی سے آتا ہے جو ابھی وسیب میں وافر ہے دریائے یانگ سی اور اس کی معامل ندیاں اس منصوبے کے لیے پانی فرہم کرتی ہیں ساؤٹو نارد پانی کی منتقلی کے منصوبے کا مقصد شمالی چین کے لیے ایک مستحکم اور وافر پانی فرہم کر کے سنتی، ذریع اور رہیشی ضروریات کو پورا کرنا ہے یہ شمال میں پانی کے میار کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں الودی کی ایک درینا تشفیش رہی ہے تاہم یہ منصوبہ تنازات کے بغیر نہیں ہے مقامی محولیاتی نظام پر اس کے اثرات کمیونٹیز کی ممکنہ نکل مکانی اور دریائے یانگ سی میں پانی کے بہاؤں میں ممکنہ کمی سمیت بہاؤں کے اثرات کی وجہ سے محولیاتی اور سماجی خدشات کو جنم دیا گیا ہے ڈاؤن سٹیم والے ممالک میں پانی کے بہاؤں میں کمی ہوگی جو چین کے ساتھ دریا کی پانی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے ہندوستان، بنگلہ دیش، میان، مار، لاؤس، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور ویٹران اس سے ان ممالک کی زراعت، ماہی گیری اور پانی بجلی کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے چین اور اس کے پڑوسیوں خاص طور پر بھارت جس کا چین کے ساتھ درینا سرحدی تنازہ ہے ممکنہ ماہولیاتی خطرات جیسے الودگی، سیڈیمنٹ، بائیو ڈیویسٹی میں کمی اور آبہ ہوا کے سائیکل پر کلائمنٹ چینج کی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں ان تحفظات کے ساتھ ساتھ اس منصوبے نے پانی کی کمی کو دور کیا، زری پیداوار میں بہتری لائی اور شمال کے لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی فرہم کیا علاقائی ترقی پر اس منصوبے کے اثرات بہت زیادہ ہیں اس نے بینیفیشری ریجن میں معاشی ترقی، اربنائزیشن اور حالات زندگی کو بہتر بنانے میں سہولت فرہم کی ہے مثال کے طور پر بیجنگ نے اپنی پانی کی سپلائی میں بہتری دیکھیا جس سے زمینی پانی نکالنے پر اس کا انثار کم ہوا ہے بیجنگ کا انڈر گرونڈ واٹر لیور مسلسل ڈاؤن ہو رہا تھا یہ منصوبہ 21 سدی کے سب سے اہم انجینگ کے کارناموں میں سے ایک ہے جو چین کے پانی کے منظر نامے کو نئی شکل دیتا ہے اور پانی کی اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے قوم کے آجن کو بھی ظاہر کرتا ہے جیسے جیسے یہ منصوبہ تیار اور پختہ ہوتا جا رہا ہے چین کے آبی وسائل اور سماجی و اقتصادی ترقی پر اس کے طویل موتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں